کہتے ہیں اگر ہم کسی چیز کو شدت سے چاہیں تو پوری کائنات ہمیں اسے ملانے میں لگ جاتی ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کے چاہنے میں بڑی طاقت ہے مگر چاہنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں جو ان طریقوں پر چلتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے جو پاگروں کی طرح بھاگتا ہے وہ تھک کر آخر کار خالی خات ہی لوٹتا ہے ایک طریقہ وہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی منزل حاصل کرتا ہے دوسرا طریقہ جس میں انسان چاہ کر بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا اپنی منزل کو چاہنے کے ساتھ ساتھ اسے پانے کا طریقہ بھی انسان کو سمجھنا چاہیے اسے پتا ہونا چاہیے کہ کون سا راستہ اسے اس کی منزل کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور کون سے راستے میں اس کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں اسے وہاں تک جانے میں کتنا وقت لگتا ہے اور کتنا انتظار اسے کرنا پڑتا ہے انسان کو اس مقام تک جانے کے لیے ایک پورا پلین بنانا پڑتا ہے جو انسان اپنی اچھی سوچ سے بناتا ہے اگر کوئی پانگلوں کی طرح کسی چیز کو بری شدہ سے چاہتا ہے اور لگتار اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے مگر اسے حاصل کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تو پوری زندگی اسے چاہتا رہے مگر اسے حاصل نہیں کر سکتا جب ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں تو ہماری سوچ اس طرف چل پرتی ہے اسے حاصل کرنے کا جنون ہم پر تاری ہو جاتا ہے مگر ہمارا پاگلپن اسے حاصل کرنے کے طریقوں سے محروم کر دیتا ہے اگر کسی منزل کا ہمیں راستہ معلوم نہ ہو تو ہمیشہ بھٹکے ہی رہیں گے کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے حاصل کرنے کے لیے چیز کا چاہنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ خود کو اسے حاصل کرنے کے قابل بنانا ضروری ہوتا ہے تب کائنات کی ہر چیز خود تمہارے پاس چل کر آنے لگتی ہے سوچ اور دماغ کے اچھے بہترین طریقوں سے ممکن ہو سکتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں ایک قابل انسان بن کے ابروں میرے جیسا کوئی نہ ہو تو اس کے لیے اس کا چاہنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا محنت کرنا ضروری ہے خود کو اس قابل بناو کے دنیا کا ہر نالی تمہارے پاس ہو یاد رکھیں منزلیں کتنے ہی دور ہوں راستے کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں وہاں تک جانے کا راستہ تمہیں خود ہی صاف کرنا پڑے گا اگر تم راستوں کی رکاور سے گبرا کر واپس لوٹے تو تمہارا چاہنا بیکار ہو جائے گا جو آج تک کامیاب ہوا ہے وہ اپنے دماغ سے ہوا ہے اپنی اچھی سوچ سے ہوا ہے اور گبرا کر اپنا کام نہیں چھوڑا نکام وہی ہوتا ہے جو کچھ چاہتا تو ہے مگر اسے حاصل کرنے کے طریقے معلوم نہیں کر سکتا اور کام کو آدھا راستے میں چھوڑ کر واپس لوٹ آتا ہے اس لیے کسی بھی کام کو شروع کرتے ہو تو اسے بار بار کرتے رہو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی اور جب بھی کسی کام کو چھوڑنے کا دل ہو تو یہ بات ضرور سوچ لینا کہ میں نے اس سے شروع کس لیے کیا تھا